جے گوویندا کہتے ہیں کہ تریپتری ملا پہاڑی کے جتنے بھی فول ہوتے ہیں وہ سب تریپتی بالا جی کو ہی چڑھانے کے لیے ہوتے ہیں ان کے بھکتوں کے لیے وہ فول نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے تریپتری ملا پہاڑی پہ جو بھی فل ہوتے ہیں وہ ان کے بھکتوں کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں پر میں نے کھائے تھے ایک الگ ہی طریقے کے کھجور جن کو ہم کہتے ہیں تریپتی کے کھجور جو کہ وہاں کے جنگلی کھجور کہہ سکتے ہیں وہاں کے انوائیمنٹ کے حساب سے وہ خجور چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی میٹے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے ویڈیو میں دکھایا میرے پاس ایک ہے وہاں کا شارٹ بھی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھا تھا جس میں میں نے وہ خجور دکھایا تھے اور ان کے بیج دکھایا تھے تو میں وہاں سے بیج لے کر آئی ہوں کوشش کریں گے ہم یہاں پہ ہمارے گھر پہ دلی انسی آر میں ان کو اگانے کی تاکہ ہم تریمولا کے پہاڑیوں کے جو فل ہیں جو بالا جی کے فل ہیں وہ زندگی بھر کھاتے رہے ہیں بابا دے کو کب درشن دیتے ہیں لیکن ان کے فل تو ہمیں ملتے رہیں گے تو اس لئے چلو شروع کرتے ہیں خجور سے جیسے میں نے بولا تھا یہ ہے وہ خجور دیکھئے آپ سائز میں ہی کتنے چھوٹے ہیں اور ساتھ میں ہی میں نے پیپر پہ رکھے ہوئے ہیں ان کے بیچ یہ دیکھئے جو ہم گھر پہ جا کے بگا رہے ہیں تو یہ وہ خجور کے بیچ ہیں جو میں نے پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کو اچھے سے پہلے ساف کیا پھر ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب ایک دو دن ہو گئے ہیں یہ پانی میں بھگے ہوئے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں ان کی سیڈنگ سے یہ ہے دوستو سیڈنگ کا پروسیجر خجور کہتے ہیں کہ سب سے مشکل پودھوں میں سے ہے اگانے کے لئے لیکن یہ ہمارے بالا جی تریمولا کے خجور ہیں تو ہم ایک بار کوشش تو ضرور کریں گے یہ ہے خجور اگانے کے لئے ہمیں کوکو پٹ کی زورت ہوتی ہے نورملی ہنڈر پرسنٹ اگر ہم جائیں گے آثنٹک طریقے سے تو ہمیں کوکو پٹ چاہیے لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنا بیزی شیڈیول ہو چکا ہے ہم لوگوں کا کہ ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے تو میں نے گھر پہ یہ کوکو پٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک سینڈی سا مطلب یا تو کوکو پٹ ہو نہیں تو ہمارے پاس سینڈی سوئل ہو تو وہ بھی چلتا ہے تو میرے پاس یہاں پہ گارڈن میں سینڈی سوئل تھی میں نے 50% سینڈی سوئل لی اور 50% میں نے میرے گھر میں جو ناریل آتے ہیں اس کے کبر کو اتار کے ہمارے پاس ایک مکسی ہے سو جاتا مکسی اس کے اندر چلایا تو بہت فائن سا پاوڈر بن گیا تھا اور وہ اس کو میں نے اس کے اندر ملا کے میں نے اپنا گھر کا کوکو پٹ تیار کر لیا ہے اور اسی میں ہم کوشش کریں گے خجور کو سیڈنگ کرنے کی اور اس کو ہم پھر بعد میں پوٹ میں ٹرانسفر کریں گے پوٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس کو کوشش کریں گے اپنے گارڈن میں لگانے کی تو بیسیک ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں سیڈنگ کے ساتھ دیکھیں یہ میرے خجور کے بیج ہیں جو میں نے اچھے سے بھیگو کے رکھے ہوئے ہیں دھوکے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم اگائیں گے یہ خجور کے بیج میں یہیں پہ ہوتا ہے آپ کا روٹنگ پورٹ اور یہیں سے پلانٹنگ بھی ہوتا ہے یہیں سے ایک ہی سائٹ سے لیف نکلتا ہے ایک سائٹ سے روٹ نکلتا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایسے دیکھو دور دور پہ ایک ہم نے یہاں رکھا ہے دوسرا ہم نے یہاں رکھا ہے گیپ پہ رکھیں گے تاکہ جب یہ سیڈنگ ہو جائے تو ان کو نکالنا آسان رہے اور ایک باری میں دوستو بہت سارا سیڈز لگانے چاہیے کیونکہ آپ ایک سیڈ کے بھروسے نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا محنت بھی ویسٹ ہوگی ضروری نہیں ہے سارے سیڈ ایک جو اپنے سیڈ جس پہ آپ نے بیٹ کیا ہے وہ گرو کرے گا ہی کرے گا سیڈ کی بھی ویرائٹی ہوتی ہے سیڈ کی بھی قوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے تو ایسے ہم جلدی جلدی سارے لگا دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے گیپ پہ جتنے بھی پلانٹ کر جائیں جتنے بھی سیڈ کر جائیں ہمارے لئے اچھا ہی ہوگا تھوڑا تھوڑا سا کبر کر دیں گے مٹی سے تاکہ دریکٹ دھووپ نہ لگے ان کو دریکٹ لائٹ نہ لگے کیونکہ ان کو مویسٹر بھی چاہیے ہوتا ہے اور ہاں اس میں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے خجور میں ہمیشہ جب آپ سیڈنگ کرتے ہیں تو ایک ایسا کنٹینر چیئے جس کے اندر آپ مویسٹر لک کر سکتے ہیں اس لئے میں نے انٹینشنیلی یہ پلاسٹک کا باکس لیا ہے جس کے اندر جس کو میں ٹیک کر سکتی ہوں اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اتنا نہیں کہ یہ ٹپ ٹپ کر کے بانی پر ہاں اتنا کہ ہماری ساری مٹی اچھے سے گیلی ہو جائے مٹی وہ پانی کو سوک لے یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ ساری مٹی اب اچھے سے گیلی کر دی ہے اور یہ جو بھی ہمارا کوکو پٹ کا آئے جس پانی میں میں نے یہ خجور بھگویا ہوئے تھے میں نے اسی پانی سے ہی مٹی کو گیلا کیا ہے کیونکہ جو بھی نیوٹریشن سیڈ کے پانی میں آئے تھے وہ اس کو واپس مل سکتے ہیں یہ اچھے سے سارا ہم نے کر دیا ہے اور اب اس کو ہم رکھیں گے ایک اندھیری سی جگہ پہ جہاں پہ اس کو مویسچر ملتا رہے اور اس کو سیل پیک کر دیا ہے اندھیری سی جگہ پہ ہم اس کو رکھ دیں گے 20 سے 25 دن بعد اب ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ ہمارے سیڈنگ کتنی ہوئی ہے اور ہمیں ہی پلاسٹک ٹرانسپرینٹ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سیدھا اس کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو کھولنا نہیں ہے بار بار کھولیں گے ہلائیں گے تو سیڈنگ ڈسچرب ہوتی ہے اور ہاں ہمیں فنگس کا بھی دھیان رکھنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ایسی جگہ پہ نہیں رکھنا ہے جہاں پہ فنگس پرون ہو پر ہاں تھوڑی تھوڑی لائٹ آتی رہے تھوڑی تھوڑی مدب ایسے ڈریکٹ سن لائٹ نہ ہو اور آپ جہاں پہ اس کو رکھ کے 20 سے 25 دن کے لئے بھول جائیں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے ٹیڈنگ ہو گئی ہے ہماری کمپلیٹ اور اب ہم آپ کو ملیں گے 20 دن بعد دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تری مولا بالا جی نے ہم پر کتنی کرپا کریے ہیں اور ہم ان کے ڈیٹ کھائیں گے روز تب تک کے لئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں